عزیز ناظرین ساموئین دوستو ساتھی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ایک خاص نکتہ نظر جو آج کے نوجوہ نسل کے حوالہ سے ہے جو آج کے طالب علم ہیں جو کالی سطح پہ یونیورسل سطح پہ یا کہ سکول کی سطح پہ جو اپنی علمی سرگرمی کو پایت تکمیل تک پہنچا رہے ہیں ان کے لیے ایک خاص موضوع کا انتہاب وہ کیا ہے جو کہ آپ لوگے سوالات کی روشنی میں ہے یعنی ہمارا آج کا موضوع وہ ہے اقبال کا فلسفہ خودی ہے بہت سے لوگ اس کو اپنے نکتہ نظر سے بیان کرتے ہیں بہت سے اسازہ ان اداروں کے در تعلیمی اداروں میں کسی نہ کسی رنگ کسی نہ کسی روپ کے اندر اس کو سمجھانے کوشش کرتے ہیں لیکن آج ان میں سے میں بھی اپنے جو تحقیق ہے ترقید ہے اپنے اسازہ اقرام کی محنت اور محبت کے وسیلہ سے جو میں نے سمجھا ہے آپ لوگ کے سوالات کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کوشش کروں گا یعنی مجموعی طور پہ ہمارا آج کا موضوع وہ فلسفہ خودی ہے بہت سے منظر کو دیکھیں اقبال کے نکتہ نظر کو دیکھیں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں تو آج کا انسان تقریباً اس فلسفہ خودی سے باغی ہو چکا ہے اس سے دور ہو چکا ہے اس کی وجہ صرف آج کا جو ہمارے حالاتوں واقعات ہیں آج کی بے روی ہے بے سکونی کہہ لیں یا آج کا لا دینی کا جو معاملہ چل چکا ہے وہ فلسفہ دوری کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہم اس کو کہہ سکتے بھی ہیں تو ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فلسفہ خودی کے ہیں اگر فلسفہ خودی کے مطابق دیکھیں اس خودی کے لفظ کو بغور مطالعہ کریں اپنی تحقیق اور تنقید کا نکتہ نظر اس پر آیاں کریں تو یہ کہہ خودی کیا ہے انسانی عظمت اور اہمیت کو جاننے کا نام ہے یہ خودی کیا ہے انسان کی عظمت اور اس کی اہمیت کو پروان چڑھانے میں اپنا وہ کردار ادا کتی ہیں یعنی انسان کی جو غیرت ہے انسان کے اندر جو غیرت کا مادہ ہے اس کو بیدار کرنے میں جو خودی ہے وہ اہم اور ریڈ کی ہڈی وہ ثابت ہوتی ہے یعنی کائنات کے رازوں کو جاننا اس سے پردہ فاش کرنا یہ خودی ہے یعنی انسان کو بلند پروازی اور سلیکہ زندگی سے آگاہ کرنا یہ بنیادی طور پر فلسفہ خودی میں آتا ہے جو کہ آج کا نوجوان طبقہ آج کا انسان تقریبا تقریبا اس کو بھول چکا ہے اگر اس کو سادہ لفظوں میں دیکھیں یہ آسان لفظوں میں سمجھے ایک تو کیا ہے کہ اپنے آپ سے بہتر شخصیت جب ہم پاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کی نفی کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بہتر اس دنیا میں موجود ہے یعنی مجھ میں ابھی بہتری کی گنجائش موجود ہے جب یہ نکتہ نظر آپ میں بیدار ہوتا ہے تو وہ فلسفہ خودی بن جاتا ہے یعنی آپ اس کو مزید لفظوں میں کہلیں کہ جب انسان اپنے جیسے کو کسی کو دیکھتا ہے یعنی اگر وہ درندگی والا کام کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کو اپنے جیسا محسوس کرتا ہے تو وہ فلسفہ خودی کی طرف قدم بڑھانے کا ایک نام وہ کہہ سکتے ہیں یعنی اگر اس کو مزید سادہ لفظوں میں کہلیں کہ انسان کی اندر اس تجسس کا پایا جانا جو خود کو جاننے میں پہچاننے میں اپنا کردار ادا کرے وہ فلسفہ خودی کے زمرے میں آئے گیا وہ سوالات جو انسان خود سے کر کے اپنی حقیقت کو جانتا ہے اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے مثلا میں کون ہوں دنیا میں میں کیوں آیا ہوں یعنی کدھر میں جا رہا ہوں اور کدھر سے آ رہا ہوں اور کدھر میں نے جانا ہے ان سارے سوالات کے جوابات کو جاننا ان کی تلاش کرنا یہ فلسفہ خودی میں آئے گا آتا بھی ہے یعنی جب آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھ میں ابھی کمی ہے تو وہ فلسفہ خودی کو جاننے کی بہتین مثال وہ ہمارے سامنے آتی ہے یعنی انسان کا اس راستے پر چلنا انسان کا اس راستے پر نکلنا جو براہ راست خدا سے ملاتا ہے وہ فلسفہ خودی کو جاننے میں ایک پیشرفت وہ سامنے آتی ہے انسان کا باطن کی آنکھ کا پتہ لگانا انسان کا باطن کی آنکھ کے ذریعے اپنی حقیقت اپنے عقص کو جاننا اور اس کی پہچان کرنا اس سے براہ راست تعلق قائم کرنا وہ فلسفہ خودی میں آئے گا آتا بھی ہے اور اس کو سمجھنے میں میری اور آپ کی معاورت بھی کرتا ہے یعنی اپنے اندر کے فیرون اور موسیٰ کا پتہ لگانا یہ انسان کے لیے فلسفہ خودی کو سمجھنے میں بہتین اور کارگر ثابت ہوتا ہے اگر ہم مزید نکادوں کی رائے کی روشنی میں دیکھیں اپنے الفاظ میں اس کو جاننے کوشش کریں تو شعور اور شعور میں جو بنیادی فرق کا پتہ لگانا وہ فلسفہ خودی میں شمار کیا جاتا ہے یا فلسفہ خودی کی حصے میں آ جاتا ہے جب انسان دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کوشش کرتا ہے خودشنسی کا آگاز کرتا ہے تو وہ فلسفہ خودی کو جاننے میں ایک بہتین کڑی ثابت ہوتی ہے جب انسان خدا سے دعا کرتا ہے کہ میری گلتیوں سے مجھے آشنا کروا مجھے معلوم ہوکہ میری اندر وہ نفرت کا کینسر بھوگز کا کینسر لالچ اور خودستائشی کا جو کینسر ہے یا نہیں ہے جب انسان ان بیماریوں کو جاننے کی اور رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ فلسفہ خودی کا اثر اس میں وقوع پذیر ہونے کا دکھانا تاثرات شروع کر دیتا ہے تو اب ان سارے نکات کی تصدیق ہم علامہ اقبال کے اشارت کی صورت میں دیکھتے ہیں جو اس نے اپنی تصالیف میں اپنی کتابوں کے اندر درج ہے اور اس نے امدہ الفاظ میں ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو شاعر اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے نظم ساکی نامہ کا اگر متعلق کریں تو ہمیں بے جا اور آسان لفظوں میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے شاعر لکھتے ہیں کہ دمہ دم روا ہے یم زندگی دمہ دم روا ہے یم زندگی ہر ایک شہ سے پیدا دم زندگی اسی سے خوئی ہے بدن کی نمود اسی سے خوئی ہے بدن کی نمود کہ شولے میں پوشیدہ ہے موجے دود تو ان الفاظ کو دیکھیں ان اشار کو دیکھیں تو ہمیں سرہ سر اور براہ راہ سادہ لفظوں کے اندر اس فلسفہ خودی کی پہچام اس کے تاثرات اور اس کے اثرات وہ سادہ لفظوں میں بیان ہوتے ہیں مزید شاعر لکھتے ہیں یہ موجے نفس کیا ہے تلوار ہے یہ موجے نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے خودی کیا ہے رازے درونے خیات ہے خودی کیا ہے بیداری کائنات ہے خود شاہر کو دیکھتو ہمیں شاعر کا نکتہ نظر و فلسفہ خودی کی اہمیت اور افادیت اور انسانی زندگی میں کامیابی و کامبرانی کام وہ تاثر واضح ہوتا ملتا ہے آگے وہ لکھتا ہے ازل اس کے پیچھے ابت سامنے ازل اس کے پیچھے ابت سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے زمانے کے دریاں میں بہتی ہوئی زمانے کے دریاں میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی دمہ دم نگاہیں بدلتی ہوئی سفر اس کا انجام و آغاز ہے سفر اس کا انجام و آغاز ہے یہی اس کی تقویم کا راز ہے عزیز دوستو ساتھیو آج اس بات کو دیکھے بغور مطالعہ کرے تو ایک لفظ ایک مصرہ اور ایک ایک شرم ان نکات کی ان لفظوں کی تصدیق اور ثبوت دیتے ہیں جو فلسفہ خودی اور انسان کو اپنے آپ کی پہچان کروانے میں معاون اور مددگار بھی ہوتا ہے تو آج کے موضوع کا آخشیں لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے خودی کا نشیمند تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمند تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنگ کے دل میں ہے تو ان ساری باتوں سے ان سارے نکات سے ان سارے الفاظ سے ہمیں اقبال کا نکتہ نظر فلسفہ خودی کی اہمیت اور افادیت وہ منظریں ہم پر آتی ہیں اور آج اسی بات کو ہمیں بے حد جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کی نوجوہ نسل اس بات سے باغی ہو چکی ہے اس بات سے دور ہو چکی ہے اور بنیادی جو اقبال کا فلسفہ نکتہ نظر ہے اس سے بھی کہہ وہ محروم ہو چکی ہے ہمیں آج ان باتوں کو جاننے کی اور ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت بھی ہے یہاں تک کوئی سوال کوئی بات جو آپ کو سمجھ نہ ہی ہو تو سوال کیجئے گا اسے لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ